بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مجھے اپنی زندگی کی پہنی کمائی ملنے والی تھی تین ماہ کی تنخواہ ایک ساتھ ملی اور ساتھ چھٹی بھی مل گئی گھر پہنچا تو عید کا سما تھا ماں باپ بہن بھائی سب بہت خوش تھے میں نے ساری رقم والدہ کے ہاتھ پر رکھ دی والدہ نے رقم کا تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں خرش کرنے کی نیت سے الحدہ کیا اور کہا اس رقم سے ایک بیوہ عورت کے گھر راشن خرید کر پہنچا دینا جو دور کے ایک محلے میں رہتی تھی میں اسی وقت گیا اور راشن خرید کر لیا گھر میں میرے لئے پور تکلف تو عام کا انتظام کیا گیا تھا بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر لذیذ کھانوں کے مزے اڑائے اور سفر کی تھکاور دور کرنے کی غرص سے رضائی میں گز گیا آنکھی نیند سے بوجھل ہو رہی تھی کہ اچانک اس بیوہ عورت اور اس کے یتین بچوں کا خیال آیا ارادہ کیا کہ ابھی جاؤں اور سامان پہنچا طبیعت میں سوستی تھی سوچا کل پہنچا دوں گا لیکن بعد میں خیال آیا میں تو پور تکلف کھانے کا مزہ لے چکا کہیں وہ بچے بھوکے نہ ہو اسی وقت لحاف سے نکلا ایک چادر اوڑی تھیلہ کاندھے پر رکھا اور اس کے گھر کی طرف نکل پڑا شدید سردی تھی دھوند بھی زیادہ تھی اور بھاری تھیلہ اٹھانے میں مجھے کچھ دکت ہو رہی تھی ایک دور محلے میں اس عورت کا گھر تھا اس کا شہر مزدوری کرتا تھا اور چار بچے تھے ایک ناگہانی حادثے میں شہر کی موت ہو گئے اور اب اس کے یتیم بچوں پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا قسمت بھی بہت ستم زریف ہے خیالات کا ایک سمندر لیے اس بیوہ عورت کے گھر کے باہر پہنچا گھر کیا تھا بلکہ ایک ڈربا تھا ایک کمرہ چھوٹا سا سہن اور ایک خمیدہ سے چار دیواری تھی دروازہ کھٹ کٹایا تو ایک پانچ سارا بچی باہر آئی جس کے چہرے پر پریشانی خوف اور بھوک نمائی تھی میں اس کے چہرے کو تکے جا رہا تھا اور دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ کسی بچے پر ایسا وقت نہ لائے اس بچی نے ایک پرانا سا جوڑا پہنا ہوا تھا اور شدید سردی میں ایک پھٹی پرانی جرسی پہنے ہوئی تھی پاؤں برہنا تھے وہ بھی اس سردی میں کے پیروں کو جمع کر رکھ دی میں نے کچھ کہے سنے بغیر راشن والا تھیلہ زمین پر رکھا تھیلے کو دیکھتے ہی وہ بولی کیا اس میں کھانے کا سامان ہے یہ سننا تھا کہ میں حیران ہو گیا ایک بار پھر اس نے یہی سوال دھورایا میں نے مصبت انداز میں سر ہلایا وہ بچی خوشی کے مارے چیختی چلاتی ماں کی طرف بھاگی اور یہ کہہ جا رہی تھی امی فرشتہ آ گیا امی فرشتہ آ گیا اور پھر دو اور چھوٹے چھوٹے بچے خوشی کے مارے دروازے پر دوڑے چلے آئے کبھی مجھے دیکھتے کبھی اس تھیلے کو اور خوشی سے لوٹ پوٹ ہوئے جا رہے تھے میری آنکھوں سے آنسوں رواہ ہونے لگے ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور جسم میں ایک سرد لہر سی دوڑ رہی تھی یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے کیوں یہ بچے مجھ گناہگار کو فرشتہ سمجھ بٹھی ہیں انہیں سوچوں میں غلطا تھا کہ ایک خاتون جو ان کی ماں تھی دروازے پر آئی اور دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر روحانسی آواز میں یہ کہنے لگی میرے بچے دو دن سے بھوکے تھے غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا میرے مرہوم شہو بھی محنت مزدوری کرتے تھے مگر کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا ان کے چلے جانے کے بعد ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں رشتہ داروں نے ہاتھ کھینچ لیے ہیں اور محلے والے بھی مدد نہیں کرتے مگر کبھی کبھی آپ جیسے نیک دل لوگ مدد کر دیتے ہیں میں دو دن سے بچوں کو یہ کہہ کر بہلا رہی تھی کہ ایک فرشتہ آئے گا ہمارے لئے کھانا لے آئے گا اسی لئے یہ آپ کو فرشتہ سمجھ باتے ہیں اس عورت نے اللہ کے حضور شکرانے کے چند کلمات ادا کیے مجھے دھیر ساری دعائیں دی اور شکریہ ادا کیا میں وہاں سے واپس ہو لیا آنسوں رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے زندگی میں کبھی خود کو اتنا پر سکون محسوس نہیں کیا جتنا آج کر رہا تھا پس انسان کی مدد کرنے سے جو روحانی سکون ملتا ہے وہ کسی اور کام میں نہیں ہمارے ایسے بہت سے غربہ ہوتے ہیں جو مستحق ہونے کے موجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا دے مگر مدد کرنے والے ہاتھوں کے منتظر ضرور رہتے ہیں تو وقت کی روٹی ہی ان کا کل جہاں ہوا کرتی ہے ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے چاہے وہ ایک وقت کا کھانا ہی کیوں نہ ہو گھر آیا تو ماں نے پوچھا بیٹا اتنی رات کہاں چلے گئے تھے بھی نہ بتائے میں بے ساختہ بولا فرشتہ بننے گیا تھا